موسیقی یہ کہانی 1840 میں پیش ہے جب ایک کاروباری جہاز سکارٹ لینڈ سے امریکہ کی طرف اپنا سفر تیہ کر رہا تھا اور یہ سفر وہ سمندری جہاز کے ذریعے کر رہے تھے لیکن ایک رات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور اپنے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ دھوند بھی ہوتا اور انہیں کوئی صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور کچھ فاصلے پر جاتے ہی وہ چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور ٹکراتے ہی ان کا جہاز تباہ ہو جاتا جہاز کے ٹکراتے ہی اس میں موجود سب لوگ مر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کشتی چلانے والا لیکن اس میں صرف تین لوگ بچتے ہیں جن کے نام ہیں اولیور کاؤسلی، جم بکلی اور تیسرا شخص پیرس وہ لوگ ایک وڈ کی پورٹ میں بیٹھ کر کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے پاس ایک نقشہ موجود ہوتا لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ لوگ کہاں پر کیونکہ جو نقشہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ جگہ ان کے پاس موجود نقشے میں نہیں وہ لوگ بہت مصیبت میں تھے کیونکہ ان کی بورٹ خراب تھے وہ لوگ اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں جلد ہی کوئی سلویشن ڈوم نہ چاہے ورنہ ہم بھی سب لوگوں کی طرح مر جائیں کچھ دیر بعد صبح ہو جاتی ہے اور اب دھوند بھی کچھ کم نظر آتی وہ اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک آئیلینڈ نظر آنے لگتا ہے جو ان کی کشتی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا وہ لوگ فوراں اس کے کنارے پر آ جاتا اور وہاں آ کر کچھ دیر بیٹھ جاتا وہاں پر بہت سکون اور سناٹا ہوتا جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئیلینڈ بالکل خالی ہے یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں ایک بڑھا شخص آتا جس کا نام پنگل ہوتا دراصل وہ بڑھا آدمی اس آئیلینڈ کا ہی رہائشی تھا وہ اس آئیلینڈ پر ان تینوں کو بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور لے جاتے ہی اپنے گھر وہ نے کھانا کھلاتا کوزلی اپنے کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے آئے کیونکہ ان کا جہاز چٹانوں سے ٹکرا آ گیا تھا اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہ اس بڑے شخص کے گھر سے زیادہ دور نہیں وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کشتی میں موجود ہمارے علاوہ اور لوگ بھی بچ گئے ہوں وہ اس بڑے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پر آگ جلانے چاہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بچ کیا ہوگا تو وہ یہاں پر آ جائے گا اس کی جواب میں وہ بڑھا شخص ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ آرام کر لو میں آگ جلا دوں گا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اس میں کوزلی کا بازو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے وہ بڑھا شخص ان کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ دن وہاں آئیلینڈ پر ہی سٹیک کرنا چاہیے جب تک کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے وہ ان کو ایک ٹکلس نامی آدمی کے گھر لے کر چلے جاتا ہے تاکہ وہاں پر ان کا علاج ہو سکے لیکن عجیب بات جو ہمیں دیکھنے کو نظر آئی کہ وہ آئیلینڈ کافی بڑا تھا اور وہاں پر تقریباً چالیس گھر تھے اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر صرف چار لوگ رہتے تھے وہ بڑھا شخص پنگر اس کی بیٹی کوریگن وہ ڈاکٹر کلیم ڈکلس اور اس کی بھتیجی لیمپ یہ بات سننے میں کافی عجیب تھی اور وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے جواب میں ڈکلس ان کو کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ آئیلینڈ بنجر ہو گیا تھا اور رہنے کی قابل نہ رہا جس کی وجہ سے سب لوگ وہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم چار لوگ میں یہاں پر اپنی مرضی سے رکھیں اور ہم لوگ یہی پر رہیں گے کیونکہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی رات بکلی کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی لیتی ہیں اور سب لوگوں کو اس آئیلینڈ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے انہیں خیال آتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑھ بڑھ ہے جو وہ دو لوگ ان سے چھپا رہے ہیں یا کوئی اور بات بھی ہے جو وہ لوگ ان سے چھپا رہے تھے انہوں نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ جب لوگ یہاں پر آئے انہیں سب لوگوں کا رویہ عجیب و غریب لگا خاص اور پہ وہاں کی فیمیلز کا وہ حقیقت کا پتہ لگانا چاہتے تھے اس لیے وہ لوگ خود اس آئیلینڈ کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے تھے کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے جس کے جواب میں ٹکلز ان کو منع کر دیتا ہے فرقوں لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ان کا وہاں سے نکلنا کسی خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ آئیلینڈ پر اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے اور جیسا وہ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے آئیلینڈ پر کچھ ایسی بات نہیں ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہی ہے کہ تم یہاں پر ہی رہو لیکن اس بڑے شخص کی باتیں بلکل ٹھیک تھیں اس نے کہا تھا وہاں پر کوئی نہیں ہے وہاں پر سچ میں انہیں کوئی نہیں ملا اور سارے گھر کھالی تھے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈ آئیلینڈ تھا کیونکہ وہاں پر نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان بکلی کو یہ جگہ مشکوک لگنے لگ اور اس آئیلینڈ کی سب سے اجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی میپ میں بھی موجود نہیں تھا جبکہ وہ اس لینڈ کے آس پاس ہی تھا لیکن پھر بھی وہ کسی نقشے میں نہیں پایا جاتا پیرس اور بکلی اس آئیلینڈ کا پتہ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح حقیقت جان سکے بکلی اپنے منزل پر اس مقام پر جلدی واپس آ جاتا ہے جہاں وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس یہاں لوٹ کر آنا ہے لیکن پیرس واپس جلدی نہیں آتا کیونکہ پیرس کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے اور اس کو وہاں پر پاؤں میں موچ بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہی پر گم ہو جاتا ہے لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ کہ اسے اپنے ارد گرد کسی کی ہونے کا احساس ہوتا ہے اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں پیرس واپس گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ پیرس واپس نہیں آیا اس لیے وہ جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن ٹھیک اسی وقت ڈکلس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اب یہاں سے باہر نہ نکلیں ان کا گھر میں رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ اندھیری میں نکلنا ان کی لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا اور وہ کہتا ہے ابھی تمہیں گھر پہ رہنا چاہیے تم صبح کو اپنے دوست کو ڈھونڈ سکتے ہو لیکن وہ سب لوگ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں پیرس میں کوئی مسئبت میں تو نہیں وہ سوچتے ہیں کہ پیرس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا ان کو یہ خطرات آتے رہت اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا ان کو ڈر ہوتا ہے وہ اگلی دن اپنے دوست کو ڈھونڈے نکلتے ہیں تو انہیں پیرس کی لاش مل اور اس کی موت کیسے ہوتی ہے کہ جیسے اسے کسی بلندی سے گر آیا گیا اس کے بعد پکلی اور گوست دونوں کا شخص یقین میں بدل جاتا کہ یہاں پر کوئی گھڑ پڑ ہے وہ سوچتے ہیں یا تو اس آئیلینڈ میں کوئی گھڑ پڑ ہے یا وہاں پر رہنے والوں میں انہیں ان چاروں شخص پر جو وہاں پر رہتے دی شک تھا خاص طور پر وہاں کی عورتوں پر کیونکہ وہ عورتوں میں ہونے والے بدلاؤں کو دیکھ سکتے تھے کہ اچانک سے ہی ان کے فیس کا کلر ان کی آنکھوں کا کلر چینج ہونے لگتا اور وہ عورتیں اتنی عجیب و غریب ہو جاتی اور حرکت ہی کرنے لگتی کہ ان کو بیڑ کے ساتھ باننا پڑتا اور ان میں سے جو عورتوں میں سے سب سے عجیب عورت تھی وہ قوریگن تھی وہ سب سے عجیب اس لیے تھی کیونکہ اس کی حرکتیں سب سے عجیب تھی وہ راتوں کو جنگلوں میں کھومتی رہتی وہ عجیب و غریب ریچول کرتی آگ کے گرد کھومتی رہتی اور جب پیرس گم ہو گیا تھا تو وہ عورتیں عجیب و غریب بن گئی تھی مطلب ان کے فیس کا ان کی آنکھوں کا رنگ چینج ہو گیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یا تو انہوں نے پیرس پر حملہ کر دیا تھا یا اس پر جادو کر دیا تھا یا ان کو پتا تھا کہ پیرس مر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے دوست کی جان نہیں بچا سکتے تھے اس کے لیے کچھ نہیں کر اور ہمیں پیرس جس حالت میں ملا وہ مردہ تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئیلینڈ پر ایک تیسری عورت ان دو عورتوں کے علاوہ ایک تیسری عورت بھی نظر آتی ہے لیکن وہ عورت ان کو اس آئیلینڈ میں آ کر نظر نہیں آئی کیونکہ جب وہ اپنی کشتی میں سوار تھے ان کو تب پہاڑوں پر روشنی نظر آتی اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اس آئیلینڈ کے بارے میں کہ وہ کسی بھی نقشے میں موجود تھا ہی نہیں اس پر کوسلی اپنی پیشنگوئی شروع کرتا ہے جس کے پیشنگوئی وہ وہاں پر چان بین کرتا ہے اور اس کے دوران اس کو وہاں سے ایک ڈائری ملتی لوگ اس آئیلینڈ پر آئے وہ یہاں پر فس گئے اور یہاں سے بھی ان کا نکلنا ناممکن ہو وہ دونوں دوست وہاں سے نکلنے کا اپنے جان بچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اچھی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ان کی بوٹ زیادہ دور نہیں وہ اپنا سمان اٹھاتے ہیں اور رات کو ہی اس آئیلینڈ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تب رات تھی اور دھونت بہت زیادہ تھی اور ان کو راستہ بھی نظر نہیں آرہا تھا لیکن ان کے لیے بری بات یہ تھی کہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی انہیں ایسا محسوس ہوا ان آوازوں سے کہ جیسے ان کے ساتھی مسئبت میں ہیں اور مدد کے لیے پکار رہے ہیں ان آوازوں کو سن کر وہ اپنے سینسس کو کھو دیتے ہیں اور پاگل ہونے لگتے ہیں اور اس پاگلپن کی عالم میں وہ پانے میں گودنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ بڑا شخص پنگل فوراں آ جاتا ہے اور ان کو واپس آنے کا بولتا ہے پنگل انہیں اپنے گھر لے آتا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم یہاں پر بری طرح بھس چکے ہو تمہارے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی تم یہاں سے نہیں نکل سکتے وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری بات سننی ہوگی ہماری بات ماننی ہوگی ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا یعنی تم بھی مارے جاؤں گے اور اب وہ اس آئی لینڈ کا راز فاش کرتا ہے اور ان کو حقیقت بتاتا ہے کہ ایسا یہاں پر کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ ان کو کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ کچھ سال پہلے انہیں سمندر کے کنارے ایک سنہرے بالوں والی لڑکی میں اور یہ واقعہ طبقہ ہے جب یہ آئی لینڈ بلکل آباد تھا یعنی وہاں پر سب لوگ رہتے تھے اور اپنی زندگی کو ایک خوشحال طریقے سے گزار رہے تھے اور وہ لڑکی بھی رہتی اس لڑکی کا نام پریس اپنی تھا وہ لڑکی نیچر سے کافی فرینکلی تھی اور فرینڈلی بھی سب لوگ اس کو اس کی نیچر کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے دیوی تھی جب سی وہ اس آئی لینڈ پر آئی تھی اس آئی لینڈ کے حالات کافی اچھے ہو گئے وہاں پر موجود کھیتوں کی پروڈکشن کافی زیادہ تعداد میں بڑھ گئے اور حالات کافی اچھے ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فلم ایک گریک میتھولوجی ہے یہ کہانی ایک گریک میتھولوجی ہے اور گریک میتھولوجی کے حساب سے وہ لڑکی ایک the goddess of harvest کہا جاتا ہے اور اس کے باپ کا نام Zeus اور Hades پوری دنیا کا دیوتا تھا وہ اپنی بیٹی کو اس آئی لینڈ پر لے گئے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کی گریک بن گئے جب ریبنی وہاں سے چلی گئی تو اس آئی لینڈ کے کافی بورے حالات ہو وہاں کی کھیت اجڑ گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے حقیقت میں وہ لڑکی اس آئی لینڈ پر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے آئے لیکن اس آئی لینڈ کی کہانی کا کسی کو آج تک پتہ نہیں جلا پوری سیبنی بہت خوبصورت ہر مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرد شراب کی حالت میں اس کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی دوران وہ اس لڑکے کو جان سے مار دیتا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ لڑکی پاورفل نہیں یا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت وہ ایک انسانی روپ میں تھی اسی لئے اپنی پروٹیکشن کے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کے مرتے ہی آئی لینڈ پر زوال آ گیا کہت آ گیا لوگ بھوک سے مرنے لگی اور وہاں کا سب کچھ بنجر ہو گیا اور اس کے بعد اس آئی لینڈ کے مرد آہستہ آہستہ مرنے لگی وہ بھی وہاں پی عورتوں سے وہ اپنی عورتوں کی ہاتھوں مرنے لگی کیونکہ وہ لڑکی اپنا بدلہ نہیں لے سکی اس لئے وہاں پر رہنے والی عورتیں اپنی آپ پر بے کابو تھی اور اپنے باپ بھائی بچوں کا کسی کی پہچان نہیں رکھتی تھی اور ان کو جان سے مار دیتی اور جو لوگ یہاں پر بھنس جاتے وہ یہاں سے نہیں نکل پاتے اور جو لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ان کو جان سے مار دیا جاتا یہی وجہ ہے یہ آئی لینڈ بنجر ہے کیونکہ جو بھی یہاں پر آتا وہ مار دیا جاتا کیونکہ کارڈس کا کنٹرول عورتوں پر زیادہ تھا اور اسی وجہ کی پیشنیزر ان چار لوگوں کو وہاں پر زندہ رکھا گئے تاکہ یہ کرز آئی لینڈ پر ہمیشہ برقرار ہے اور جو بھی جہاز وہاں سے گزرتا وہ اس آئی لینڈ کے کنٹرول میں آتا اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ جہاز تباہ ہو جاتا اور اس میں لوگ مجود مر جاتے اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے یعنی ان کے لئے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا تو انہیں ساری زندگی اس آئی لینڈ پر یہ قید کی طرح گزارنے پڑھ اور یقیناً کوئی بھی شخص ایسی قید کی زندگی کو پسند نہیں کرتا وہ بڑا شخص انہیں اس آئی لینڈ کی ساری حقیقت بتاتا ہے جس کو سن کے وہ کافی شوق بجاتے لیکن وہ پھر بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہوتے اور تب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا دوست بھی ان عورتوں کے بش میں آ گیا تھا اس کے بعد بڑا شخص ان دونوں کی ہیلپ کرتا ہے وہاں سے نکلنے کی وہ ان عورتوں کو باند دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنا جادو نہ کرتا لیکن یہ کرز اتنا پاورفل تھا کہ گوزلی بھی وہاں سے نہیں نکل پاتا اور اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا اور وہ بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس کے بعد جو آئی لینڈ کی عورتیں تھی وہ اس سارے معاملات سے تانگا چکی تھی اور وہ خود کو مار دیتی ہے جس سے پریسبلی یعنی اس لڑکی کی پاور اس آئی لینڈ پر کم ہو جائے اور کسی کو آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ گوزلی کو سمندر میں زندہ پایا گیا یا نہیں اور اسی طرح وہ آئی لینڈ ایک ہسٹری بن کے رہ گیا